موسیقی السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا تو آج ہم جو ہے وہ اپنی کتاب پہ ایک بہت اچھا سا کام کریں گے بتاؤں میں آپ کو کون سا کام ہے وہ تو پھر پہلے ہمیں اپنی کتاب کھولنی پڑے گی اس کے لیے جلدی سے اپنی کتاب کھول لیتے ہیں سب اپنی اردو کی پریئر 3 کی کتاب کا صفحہ نمبر 102 کھولیں گے تسبیری دائیتوں کو دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے ہلف جوڑیے پینسل پھریے لکھئے یہاں پہ ہمیں آج کی تاریخ بھی ڈالنی ہے دیکھ لیتے ہیں اس صفحے پہ ہمیں کیا دیا ہوا ہے یہاں پہ تو ہمیں کچھ دو حرفی الفاظ دیئے ہوئے ہیں اور کچھ بڑی اشکال بھی دی ہوئی ہے اب ہمیں یہاں پہ ایک بہت اچھا سا کھیل کھیلنا ہے اور وہ کھیل بڑا ہی مزیدار ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ دو حرفی لفظ کو بڑی اشکال سے ملا کے لفظ بنانے ہیں ہم کھیلتے جائیں گے اور لفظ بنتے جائیں گے جیسے پہلا یہاں پر ہمارے پاس ہے بھا بھا اور آگے لکھا ہوا ہے بڑی اشکال میں پ بھا اور پ کو جب ملائیں گے تو کیا بنے گا بھا یہ تو کتنی آسانی سے ایک لفظ بن گیا ہے نا بھا اور پ کو ہم نے ملائیا تو کیا بن گیا بھا بھا بن گیا یہ تو چلیں آپ اگلا دیکھتے ہیں اگلا کیا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے پھو اور سامنے بڑی اشکال پہ کیا لکھا ہوا ہے ل پھو اور ل کو جب ہم ملائیں گے تو ایک لفظ بن جائے گا کیا لفظ بنے گا پھول پھو ل کو ملائیا تو بن گیا پھول پھول دیکھا ہے نا پیارا سا ہوتا ہے کتنا ہمیں بہت پسند ہوتا ہے کتنا پیاری سے خوشبو ہوتی ہے تو یہ وہی والا پھول ہے اچھا تیسرا دیکھتے ہیں کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ٹھو سامنے لکھا ہوا ہے س جب ہم ٹھو کو س سے ملائیں گے تو بن جائے گا ٹھوس ٹھو س کو ملائیا تو بن گیا ٹھوس اچھا اور ہے کہ ہمارے پاس جھا جھا کیا ہے جھا سامنے لکھاوا ہے جب ہم نے جھا اور کو ملائیا تو بن گیا جھاڑ کیا بن گیا جھاڑ اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس ہے دھا دھا اور سامنے لکھاوا ہے دھا کو جب ہم نے دھا سے ملائیا تو بن گیا دھا بن گیا نا دھا 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 دونوں کو ملائیا تو بن گیا دھا آخری ہے ہمارے پاس یہاں پہ کھا کیا ہے کھا کھا اور سامنے لکھاوا ہے د کھا اور دھا کو جب ہم ملا دیں گے تو ایک لفظ بن جائے گا کیا بنے گا کھاد اچھا یہ تو کتنی آسانی سے ہمارے اتنے ساری لفظ بن گئی کھیل کھیل میں ہم نے کتنے ساری لفظ بنا لیے نا اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہمیں نکتوں سے لکھ کر دیئے ہوئے ہیں ساری لفظ ان میں ہمیں پینسر پھیڑنی ہے بہت اچھے سے اور اگر ہمارا خود سے بھی لکھنے کو دل کریں تو ہم اپنی کاپی پر لکھ لیں گے خود سے تاکہ ہمیں ان نکتوں کے بیار بھی لکھنا آ جائے تو یہاں پہ ہمارا یہ والا ایک کام ختم ہو جائے گا اب ہمیں اپنے اگلے صفحے پر بھی تھوڑا سا کام کرنا ہے صفحہ نمبر 103 پر یہاں پہ تصفیری دیئتوں کو پڑھ لیتے ہیں کیا کیا ہیں لفظ بنائیے اچھا اب ہم نے ان کو پڑھ لیا اب ہمیں پانا چل گیا کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں صفحے میں دیکھ لیتے ہیں صفحے پر ہمیں کیا دیا ہوا ہے یہاں پہ بھی ہمیں کچھ الفاظ یہ ہوئے ہیں ان کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں ہم پہلے تھال ڈھول گھاس چھان خاد کھیت اچھا یہ جو لفظ اب ہم نے پڑھے ہیں یہ جو ہمیں نیچے کچھ خانے دیئے ہیں خالی یہاں پہ ہمیں ہر لفظ کے نیچے تین تین بار لفظ لکھنا ہے تین تین خانے دیئے ہوئے ہیں ہر لفظ کے نیچے تو ہمیں سارے لفظ خود سے لکھنے ہیں یہاں پہ ہمارا کام ختم ہو جائے گا آجاتے ہیں نیچے ہمیں کام دیا ہوا ہے یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے جیسا ہم کر کر آئے تھے کچھ پوری شکلیں ہیں کچھ دو حرف لفظ ہیں جیسے بھی ہمیں ویسے ہی دیا ہوا ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گھا کو دوسری لائن میں سے نکتو والی لائن سے ملائے ہوا ہے اور لفظ بن گیا گھاس اور سامنے جو خالی جگہ ہے وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے ہمیں بھی یہی کرنا ہے ہمیں دو حرفی لفظ کو پوری اشکال سے ملانا ہے تاکہ لفظ بن جائے اب دیکھتے ہیں اور کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ہے تھا دیکھتے ہیں تھا کو کس سے ملائے ہم اگلی لائن میں ہمارے پاس ت تھا 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 تو کوئی لفظ نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے نیچے آجاتے ہیں نیچے کیا دیا ہوا ہے ہمیں نیچے ہمیں دیا ہوا ہے تھا اور کو ملائے تو بن گیا تھال تھال تو ایک لفظ ہے ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا اوپر تو اس کو ہم ملا کے سامنے لائن میں جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ہم تھال لکھ دیں گے نیچے آجاتے ہیں نیچے ہمیں کیا دیا ہوا ہے یہاں پر ہمیں دیا ہوا ہے چھا دیکھتے ہیں چھا کو کس سے ملائے یہاں پر تو ہے ت چھا تو کوئی لفظ نہیں ہے نہیں ہے نا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نیچے دیکھ لیتے ہیں نیچے کس سے ملائے ہم یہاں پر تو ہمیں نظر آ رہا ہے چھا دونوں کو ملائے تو بن گیا چھان چھان تو ایک لفظ ہے تو اس کو ہم ملا دیں گے اور سامنے جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ہم لکھ دیں گے آخر میں ہمارے پاس یہاں پر ہے کھے لکھا ہو ہے کھے اور آخر میں تو صرف ایک ہی بچہ ہے جو ہے تو ہم کھے کو ت سے ملائیں گے تو کیا بنے گا کھے اس کو ملا کے ہم سامنے واری لائن میں لکھ دیں گے یہاں پر ہمارے یہ والا کولم ختم ہو جائے گا اگلا کولم آپ خود سے کریں گے کیونکہ آپ کو آ گیا ہوگا آپ اچھے سے کرنا پہلے بھی بہت بار کر چکے ہیں تو یہاں پر ہماری بار کلاس ختم ہو گئی کل انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھ گا اللہ حافظ